اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی فائف تری زیرو نماز عشاء کی فرضیت عشاء کے وقت جو چار اقت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں دو کول ہیں ایک کول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شوائب علیہ السلام کے پاس دس سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و ایال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اپنے اہل و ایال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کے گھر میں سے امید سے تھی اور آپ کے گھر میں سے امید سے تھی ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر میں خاصہ طویل تھا اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لا حق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا دوسرے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی فکر تھی تیسرے فیرون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لا حق تھی اور چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لا حق تھی ان چار پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہتور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانی پہنچ گئے رات اندھیری ٹھنڈی اور برفانی تھی اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی چکماغ پتھر سے آگ نہ نکلی اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہتور پر آگ جل رہی ہے آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ یہاں ٹھہریں میں کوہتور سے آگ کا کوئی شولہ لے کر آتا ہوں جب کوہتور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اتاها نؤدي يا موسیٰ اینی انا ربک فاخلعنا علیه اینکا بالباد المقدس طوا سورت تہا آیت گیارہ تا تیرہ ترجمہ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو منجانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں آپ اپنے جوتے اتار دیں اس لیے کہ آپ مقدس وادی توہ میں ہیں اس لیے کہ آپ مقدس وادی توہ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے لہٰذا جو وہی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انام حاصل ہوا تو آپ کی چار پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا کسی نے بڑا اچھا شیر کہا ہے کسی نے بڑا اچھا شیر کہا ہے تو ملے تو کوئی مرض نہیں نہ ملے تو کوئی دوا نہیں اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چار پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں چار اقت نماز ادا فرمائی یہ چار اقت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی بازل المجہود اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے نماز کی بعض کوہتائیاں نماز کی بعض کوہتائیاں عزت مولانا مفتی عبد الرحو سقروہی جزاک اللہ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِئُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ آمین انیس دو سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر موسیقی